اور وہ رفوں کا جوا کھیلا جاتا ہے منی لانڈری کی جاتے گئے اور انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں سارے فیرس ہے کس طرح سے بکیے بہاں پر بیٹھ کر یہ جوا کھیلتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جوا جو ہو رہا ہے وہ بھارت کے ہونے والی جو لیگ ہے بھارت پریمیر لیگ جو ہے انڈیا پریمیر لیگ اس میں ہو رہا ہے جہاں تک انڈیا کی بات ہے آئی سی چی کی لابی نائنٹی فائی پرسہ پیسہ وہ لگاتے ہیں آئی سی چی کو چلاتے ہیں آئی پیل جوہا لیگ جو انڈیا میں ہو رہی ہے جوٹالہ لیگ ہے پاکستان سوپا لیگ کامیاب ترین لیگ ہے اس کا کوئی بکابلہ نہیں دے 53 ملین پاؤنڈز انکم ہے ایک ٹیم کی ایوریج آئی پیل میں اور وہ سیر لیگ کی مد میں دے رہے ہیں 9.5 ملین پاؤنڈ یہ تو سو کالڈ لیگ ہے آئی پیل ہے جو نمبر ون ایک تو میچ فکسنگ انٹرنیشنل کریٹ کی ویلیو اور جو بائی لیٹر سیریز کا جو ایک سٹینڈر اور ایک جو اس کا ایک گریس ہے وہ تو بڑی سخت متاثر ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہے کہ آئی پیل ہی ڈومینیٹ کرے گا پھر انٹرنیشنل کریٹ کو لگ تو یہی رہا ہے عبدالغافتہ ساؤت افریکہ نے اپنی بی ٹیم بھیجی تھی نیوز لینڈ آپ کو یاد ہوگا سارے نئے لڑکے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں اور اب آئی سی سی کا کوئی ہولڈ نہیں ہے کہ آئی سی جو ہے وہ کچھ کر سکے لیکن الحمدللہ پاکستان میں پریمیر لیگ جو ہو رہی ہے پاکستان پریمیر لیگ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مجھولی بات ہے کہ میں نے انسٹس کو چیکیا تمام سائیڈوں کو چیکیا تو ایک بھی جو بیٹ ہے وہ پاکستان پریمیر لیگ پہ نہیں لگی اس کا مطلب ہے پاکستان پریمیر لیگ بلکل کلیر اور صاف ہے الحمدللہ پاکستان میں ایسا جوا نہیں ہو رہا دنیا میں سب سے زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے جوہ ہوتی ہے ڈک کے کے چھوٹی ہے کبھی کبھی ہے وہ وقت آئے گا کہ جارتداری بھارت کی قاتل ہوگی آنا چاہیئے پاکستان کو آئی سی سی میں لو بھی بنانا چاہیئے بات آئی پیل فکسر ہے فکسنگ میچ فکسنگ ہوتی ہے وہاں پے ایک تو آدھی دنیا کے بیسی میچ دیکھتی ہے وہ گلیمر ہے اس کو لوگوں نے میچ دیکھنا وہ پیسے کی گئے نا شاری پی ایس ایل میں ہوتی ہے پی ایس ایل میں نہیں ہوتی ہے پی ایس ایل میں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال اگزائٹلی بہت سارے لوگو کسی پی ایس ایل میں نہیں ہوتی ہیں مہینے کیا بات ہے ربوں کا جوہ کھیلا جاتا ہے منی لاڈری کی جاتے گے اور انڈیا دنیا بھر میں سارے فیری سے کس طرح سے بکی processo majority جوہاں باعب کر یہ جوہاں کھیلتے ہیں اور ٹیلی فون کا طریقہ پرانا ہو گیا بتایا جارہی کہ ویب سائٹ جوہاں وہ استعمال کی جاتی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ منی لانڈنگ کے حلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن وہاں پہ پتا نہیں کیوں ان کی نظر سے یہ چیز اوجر ہے کہ سب سے زیادہ منی لانڈنگ جو ہے جوہے میں ہو رہی ہے اور یہ جوہے کی جو منی لانڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھارت یہ سرف آرست ہے اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جوہاں جو ہو رہا ہے وہ بھارت کی ہونے والی جو لیگ ہے بھارت پریمیر لیگ جو ہے انڈیا پریمیر لیگ اس میں ہو رہا ہے کہ اتنے اتنے کروڑ ڈالر ل لگ گئے اتنے لاکھ ڈالر لگ گئے اتنا پیسہ لگ گیا اتنی انڈیا رقم لگ گئی پھر اس کے بعد یہ سارا جو رقم ہے یہ بقیدہ انڈیا بھارت جاتی ہے بھارت میں لینڈین ہوتا ہے زیادہ اور بھارت میں جو لوگ اس کا لینڈین کر رہے ہیں اس میں بھارت کے دو بڑے معروف آدمی ہیں اور ان دونوں کا میں آپ کو بتاہ دونوں کا تعلق بھارت کی ایک اجنسی سے بھی ہے اس میں ایک کا نام دلیب ہے دوسرے کا نام سوٹی ہے دلیب اور سوٹی ہے اور دلیب اور سوٹ یہ پاکستان کے اندر بھی روٹس ہیں پاکستان کے اندر بھی مقیدہ کچھ مافیا کے لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل جوہاں مافیا کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پاکستان کے قنون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھیں یہ جو بھارت کے ساتھ ملکہ یہ جو لوگ میں نے نام لی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا کس طرح ممکن ہے بلکہ ناممکن نہیں ہے یہ چیز ممکن چیز ہے ہو سکتا ہے کہ بھارت سے انہیں کہا جائے یہی سوٹی اور دل انہیں کہے کیا پاکستان میں فلاہ بندے کو اتنے پیسے دے دی وہ شخص دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے وہ دشت دہشت گردوں کا سغولتکار بھی ہو سکتا ہے وہ شخص جو پاکستان کے اندر کالتن تنظیموں کا فنڈنگ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس کے ذریعے نام منی صرف نا سے منی لاننگ ہو رہی ہے بارکہ اس کے ذریعے بہت سانی دہشت گردوں کے سغولتکاروں کو رکوم بھی پہنچ سکتی ہے ان کو سب چیک کیا جائ یہ سائٹ کس طرح بن گئی اس سائٹ کو بنانے کی اجازت کس نے دی ان سائٹ کے لنک کہا کہاں پہ ہے اگر یہ چیز سیک کر لی جائے تو پاکستان کے اندر سے نہ سے منی لاننگ کا حکم ہو جائے گا بارکہ دشت گردوں کو یہ فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ایکچر ہو سکتا ہے اب یہ آپ غور کریں گے تو یہ تمام جگہوں میں دیکھ آگر ان کو چیک کیا جائے تو آپ کو بھارت کی بہت سے کھلاری بھارت کرکٹ بورٹ کے بہت سے لوگ اس میں ملوث نظر آئیں گے دیکھیں الحم جو بیٹ ہے وہ پاکستان پیڈیویر لیگ پہ نہیں لگی اس کا مطلب ہے پاکستان پیڈیویر لیگ بلکل کیلئر اور ساف ہے الحمدللہ پاکستان میں ایسا جوا نہیں ہو رہا تو یہ ارد بورپے کا شفاق ہو رہی ہے وہ شفاق طریق سے کھیلی جا رہی ہے اور بھارت میں جو صورتحال ہے اس پر واقعی ایف بی آر کو نوٹس لینا چاہیے سو انڈین کرکٹ کاؤنسل کہتے ہیں آئی سی سی کو وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا اثر و رسوخ آئی سی سی کے اندر اتنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے بنوا لیتا ہے جہاں تک انڈیا کی بات ہے آئی سی چی کی لابی نائنٹی فائی پرسہ پیسہ وہ لگاتے ہیں آئی سی چی کو چلاتے ہیں آئی پیل جوا لیگ جو انڈیا میں ہو رہی ہے جو انڈیا میں ہو رہی ہے پاکستان سوپا لیگ کامیاب ترین لیگ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دے تو ان کو کیا تکلیف ہے ان کو کیا ایسی ہے جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں جوا یقینی طور پر ہوتا ہے تو کوئی دور نہیں ہے جہاں ایمیچس ہوتے ہیں جہاں انڈیا پیچ ہو گئے تو دنیا میں سب سے زیادہ بیٹنگ ہوتی ہے جوا ہوتی ہے ڈنکے کی جوڑ بھی ہوتی ہے مگر انہیں تو حدود دیو سری لنکا کو خرید لیا اور انہیں تو اگوانستان کو خرید لیا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ دل میں کی نیت میں کتنا کوٹ ہے دو ہزار دو میں نے کرکٹ کو ڈیمیج کیا پاکستان کرکٹ کو اوپر چپڑاننے چڑھنے دی کبھی کبھی وہ وقت آئے گا کہ جارتداری بھارت کی قاتل ہوگی آنا چاہیے پاکستان کو آر سی سی میں لوگ بھرانے چاہیے بات جہاں پر سب کو ایک ہونا چاہیے پاکستان کی بات جب آ جائے پاکستان سے پڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے سب کو پاکستان کو سپورٹ کرنے چاہیے اور یہ یقینی توپن انڈیا کی دھوری پالیسی ہے انڈیا تو چاہتا ہے نہیں اگر انڈیا ہمارے پلیئر چاہ کے کھیلے آئی پیل تو ان کی پلیئروں کی ویلو ختم ہو جائے آج بودے بتائیے دنیا میں ہمارے تین پلیئر ورڈ ریکنگ میں بابر کی بات کو شائن کی بات کرو رزوان کی بات کرو کیا فکر کی بات کرو مطلب موفزے کی بات اس کو جیسے کی گئے کہ انگلیش پیمل لیگ جو ہے وہ اپنا اپنی انکم کا 71% پلیئرز کو دیتی ہے اور آئی پیل جو ہے بسکلی کرکٹ کی انگلیش پیمل لیگ بننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئی پیل جو ہے وہ صرف موفزے کا 18% جو ہے وہ پلیئرز کو دیتی ہے تو اس حوالے سے پھر آئی پیل تو بہت زیادہ ہڑپ کر رہی ہے دیکھیں اگر وہ بیگیسٹ ریونیو ارننگ بورٹ ہے تو کسی وجہ سے ہے انہوں نے ایسے لوپ ہولز ایسے کانٹریکٹ میں وہ چیزیں رکھی بھی ہیں کہ وہ اتنے پیسے کمار رہے ہیں اور پھر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز دیکھیں وہ پیسے جتنا جس حساب سے کمار رہے ہیں اگر اس طرح سے لگا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ انگلیس پریمیر لیگ کی بات کریں تو ہر دفعہ انگلیس پریمیر لیگ جب ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے ملٹیپل ڈاکیمنٹریز بن رہی ہوتی ہیں ملٹیپل چیزیں کور ہو رہی ہوتی ہیں ملٹیپل ایسپیکٹ سے چیزوں کو انوالف کیا جا رہا ہوتا ہے آئی پیل کے اندر آؤٹسائیڈ انوالمنٹ ہے ہی نہیں رکھی نہیں ہوئی تاکہ ایسی جو چیزیں ہیں وہ آرام سے وہ کور کر سکیں ان کی اوپر شفقت کا ہاتھ ان کا برقرار رہے جہاں جس کی جیبوں میں پیسے جانے ہیں وہاں پر فول ان کی جیبیں بھری جائیں اور جس کو خوش رکھنا وہاں پر خوش رکھا جا سکے اندر اس کا ان ریزلٹ جو چیزیں نکلتی ہیں وہ یہی نکلتی ہیں کہ دیکھنے دیکھنے ڈکٹیٹ ٹرمز ٹو در آئی سی سی اتنے پیسے کم آگے میں آپ کو دے رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ میں ہوں گا تو شو ہوگا ورنہ نہیں ہوں گا ہی نہیں جا سکتا یہ تو سو کال لیگ ہے آئی پی ایل ہے جو نمبر ون ایک تو میچ فکسنگ نمبر دو آپ ایٹین پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں ایٹین ٹوانٹی پرسنٹ کی بات بھی ہوتی ہے کہ ہم ٹوانٹی پرسنٹ بھی خاص کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ذرا کہ وہ ٹوانٹی پرسنٹ دیتے کرو ہیں وہ اگلی آئی پی ایل آ رہی ہوتی ہے تو ان کی لاسٹ کس جا رہی ہوتی ہے پلیرز کی چبکہ پی ایس ایل میں پاکستان سوپر لیگ میں آپ کو ایڈوانس میں بہت ساری پیمنٹ ہے وہ کر دی جاتی ہے بعض وقت تو ففٹی پرسنٹ تک بھی ایڈوانس پیمنٹ پلیرز کو مل جاتی ہے آئی پی ایل کے اندر ایک ایشیو سے نہیں بہت سارے ایشیوز ہیں آئی پی ایل میں تو جو غریب ٹائپ پلیر ہیں مطلب بچارے چھوٹی کنٹریز سے افغان پلیرز ہیں میں دیکھ رہا تھا نوی نولاک ہوگے گرباز ہوگے یار یہ ٹوٹل پچاس پچاس لاکھ میں کھیر رہے ہیں اور اسی ٹیم میں رویش شرما اور سوریہ کمار یادہ سولہ کروڑ ستنہ کروڑ اٹھارہ کروڑ انہوں نے ایک ایمپائر جو بنائی ہے اپنے پلیرز کے لیے جیسے تابش نے یہ بات کی ہے جو انہوں نے چیز ایک سرکل کریٹ کیا کوئی ہمیں چھیڑ نہیں سکے میں نہیں سمجھتا کہ انگلیش پریمیر لیگ اور آئی پیل کا کہیں کمپیرزن ہو سکتا ہے یا آئی پیل اس لیول پر کہیں جا سکتی ہے اگر آئی پیل اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں جھکا کی پاکستانی کا زبول رہا ہے آئی پیل ایک سکتا لیگ ہو گیا اگر زبول کے چلا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تو جا نہیں رہا ہے اگر ان کے پاس پیسہ جا گیتا ہے کھانے کو ملتا کھانے کو نہیں ملتا ہے کب سے لائیں گے صحیح بات ہے نا اب تو لا رہے تو بول رہے گیم لینگ لیکھ ہے یہ لیکھ ہے لیکن کچھ بھی ہو آئی پیل ایک سپر لیگ ہے دنیا کے سب سے بڑا لیگ ہے یہ کہنے میں ہم کو سب سے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے یہ دیدو دیدرمان کے آئی پیل دنیا کے سب سے بڑا لیگ بھی بن جائے گا بن چکا ہے آئی پیل کانسل کو آئی پیل جس سے بڑا ہوتا تھا پڑتا جن کو اس لیک میں کھلنے پاکستان کو اس لیک میں کھلنے اس لیک میں کھلنے نہیں ملائے تو ان لوگ چلائیں گے چلائیں گے آپ کیا کر سکتے پچارے گریب انسان لوگوں خانے بات دوستے ملتے ہیں اگر اگر ویڈے مجھ جائے ہیں